جو انسان اپنے اندر کی بھاونا شد کرنا چاہے پرمپیتہ پرماتمہ کے نوری سبروب کے درشن کرنا چاہے جرورت ہے کہ وہ سیوہ کرے اور سمرن کرے اپنے اندر دیا رحم رکھے اور دیا رحم بڑھے کارے بھی کرے جب تک انسان اپنے اندر کرن کی صفائی نہیں کرتا جب تک بھاونا کا شدی کرنا ہی کرتا تب تک مالک کی دیا میں رحمت کے قابل نہیں بنتا اس لئے بھاونا کا شدی کرنا کرنا جروری ہے ویچاروں کا شد ہونا جروری ہے کیونکہ ویچار تھوڑی سے گلت چلنے شروع ہوتے ہیں من اور ہوا دیتا ہے جیسے جرہ سی آگ سلگ رہی ہوا دے دو تو آگ بھڑک جاتی ہے اسی طرح اگر آپ کے دل و دماغ میں تھوڑی سے گلت بیچار ہیں اور آپ ان ویچاروں کو چھوڑنا نہیں چاہتے لگاتار اپنے اندر اس کو بنائی رکھتے ہیں تو من اسے اور ہوا دیتا ہے اور وہ آگ اندر بھڑک جاتی ہے پھر ویچاروں کا تانتہ لگ جاتا ہے اب برے ویچاروں میں کھو جاتے ہیں نیگٹیو ہی نیگٹیو ہوتے چلے جاتے ہیں اور مالک کی خوشیوں سے محروم بنچت ہو جاتے ہیں تو جروری ہے آپ سمرن لگاتار کریں سمرن لے کی سمیہ نشجت کریں کہ ہاں بھئی اس ٹائم میں نے مالک کا نام جپنا ہے مالک کی بھگتی عبادت کرنی ہے اور کوئی کارے نہیں کرنا اور اگر آپ لگاتار سبھو شام سمرن کرتے ہیں سیوہ کرتے ہیں تو مالک کی دیا میں رحمت برسے گی اور آپ کے اندر کرن سے جو بھی پریشانیاں ہیں جو بھی ٹینشن ہے وہ دور ہوگی اور جب اندر کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں تو باہر بھی کوئی پریشانی نہیں رہتی تو آپ سمرن کیجئے اچھے ویچاروں کو گرہن کیجئے برے ویچاروں کو چھوڑتے جائیے تاکہ مالک کی کرپا درستی ہو اس کی دیا میں رحمت کے آپ قابل بنیں تو جو انسان بچنوں پر رہ کے چلا کرتے ہیں بچن مانتے ہیں مالک کے ان پر کرپا جرور کرتے ہیں ان کی بھاونہ شد ہو جاتی ہے اور وہ مالک کی دیا میں رحمت کے قابل بنتے چلے جاتے ہیں مالک کی دیا میں رحمت کے قابل بنیں